دکھا دو یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ اتنی چنکیاں ہاں ہاں ادھر دیکھو ادھر 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 دو دخوا ہم نے جاڑو لگایا ہے فریجی کا یہ جو انہوں نے حالت کے یہ لین ہے اور ادھر لین ہے یہ دوپہ کو یا رات کو نہیں سونے دیتی ہم کو یہ چار پہیں کے اوپر ایسے ہی چھوڑی ہے یہ سو رہی ہے ادھر میں لین جو جاری ہے یہ کانٹر پہ جاری ہے ادھر آ دیکھو یہ کانٹر کے اوپر ہوں گی جہاں پہ یہ کوئی برپن لکھا ہوگا سیڈیو پہ جاری ہے یہ دیکھیں گرمی ہو رہی ہے بھاگ رہی ہے لیکن چل پھر رہی ہے پورے گھر میں واقعی جی سلام علیکم پیر میبر کیسے آپ امید کا دعا سب ٹھیک ہوگی جہاں بھی ہوگی سمس رہا تھیں گے وہ سمس ساتھ اپری لائف انجائے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ہم ساتھ اپری لائف انجائے ہوں سب سے پہلے آپ کو ہم اپنی فریج کی کولنگ ہے وہ دکھاتے ہیں کیونکہ کل ہم نے تقریباً وہ بول رہے تھے کہ چھ گھنٹے چھ گھنٹے ویسے بھی ہم نے تقریباً تقریباً اس کو خالی چلایا ہے اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مزید انشاءاللہ اس کی کولنگ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تھوڑا سا قریب آجا رہا جانا میں ادھر سے نکلے گاً وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کتنا نکلا ہے تو ہاں تو نکلا ہی نہیں ہے لیکن نائٹ میں نا ہوا میں نے چیک کیا فل بٹا فل نکل رہا تھا اور یہ برف بن گئی ہے ٹھیک ہے ان برف ہے اچھا یہ بھی برف اور یہ بھی برف جماع ڈالا جی صحیح ہے تو اس کی جو یہ کولے کا یہ کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بالکل سیٹ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس سائٹ پہ دیکھیں اس میں بھی کولنگ ماشاءاللہ کافی ہے تو ادھر ہم نے سبزی وغیرہ جو بھی سمان تھا وہ بھی رکھ دیا زیادہ تر ہمارے ہوتے ہیں سر فرشتے دار اور پیاد ویسے بھی نہیں رکھے جاتے اس میں ٹماتر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے جیسے پڑے ہیں تو مرچیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں باقی ہم زیادہ ایکسٹر مٹریزلس میں نہیں رکھیں گے کیونکہ اس میں جو مہک پیدا ہوتی ہے وہ پھر کام پناہ دیتی ہے ادھر ادویات وغیرہ ہماری ضائع ہو جاتی تھی وہ بھی یہاں ساری ہم نے رکھ دیا ہے نارمل پہ اور یہ میری کل والی دوائی ہے جی جو میں کل لے آیا تھا اور اس کے بعد انجیکشن وغیرہ بھی رکھے ہیں ڈبلٹ ہو گیرہ آل ریڈی آل ویس میرے پاس دانتوں کے درد کی جو دوائینا وہ پڑی رہتی ہے اور ساتھ میں پینا ڈال گئی یہ میری عادت ہے میں لاکے رکھتا ہوں میں نائٹ میں کسی بھی ٹائم امرجنسی یہ دو کام لازمی ہوتے ہیں یا تو دانتوں میں داد پڑ جاتا ہے یا سر میں داد پڑ جاتا ہے یا کسی کسی بھی کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے جس میں دانت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دوائیاں لے کر میں ضرورت ہوں صحیح ہے جنہوں نے ابھی تک میری چاند کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ آپ میں چاند کل ہے سبسکرائب لائی شیئر اس کے بعد ہم میں چلیں گے اپنی مزدہ ویڈیو کی جانے کو لگ رہا ہے کہ آج میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے تو میں بتاتا چلو کہ آج میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے تو ان کا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آج مجھے روزہ بھی ہے الحمدللہ سہری کے ٹھیک ہے بلکل طبیعت سیٹ تھی جو کل میں نے انجیکشن وگرے لگوائے تھے اور ایک کومیٹ کیا تھا سسٹر نے یاسمین نے کہ بھائی آپ جیک اپ کراؤ مطلب ای سی جی کراؤ سینے کا جو درد ہوتا ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اصل میں ای سی جی میں نے کرائی تھی سینے کے درد کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلو یہ پہلے مجھے پہلے فاسٹائی میں ہوا تھا تقریباً سال میں ایک بار پھر ہوا تھا تقریباً آٹھ مہینے بعد ایک دفعہ پھر چھ مہینے پھر چار مہینے پھر ایسے کلوز ہوتے ہوتے مہینوں پہ آ گیا پھر ہفتوں پہ آ گیا پھر دنوں پہ آ گیا اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ دن میں دو تین مرتبہ فل درد اٹھتا تھا اور الٹی آ جاتی تھی مجھے اس قدر شدید درد کی وجہ سے تو میں نے اسی جی کرائی تھی اس وقت میں کیا کرتا تھا سیل میں نہیں مطلب بائک کے اوپر نا سیل میں کیا کرتا تھا آہ کانسٹی میٹکس کی مطلب یہ جو جنرلہ سٹورنی جی سے بولتا ہے آہ یہ منجھاری بھی بولتے ہیں عام لینگویج میں آہ ہم کانسٹی میٹکس کا کام بھی بولتی ہیں تو وہ کیا کرتا تھا اس کی ہول سیل ٹیلے کیا کرتا تھا روحی میں ادھر ادھر جاتے تھے دکانوں دکان والوں کو دیتے تھے تو بائک چلا چلا کے نا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جو پٹھے ہیں نا پٹھے وہ کمزور ہو چکے ہیں باقی آپ کو دل کا پرابلم بلکل بھی نہیں ہے اللہ پا کرم کرے گا انشاءاللہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے اور بس پٹھوں کی کمزوری اور سچ بتاؤں تو میں نے آج تک پٹھوں کی کمزوری کے لیے کوئی دوائی نہیں لی بس پھر وہ کام بھی کچھ سلو ہو گئے تھے کافی ٹف ہو گئے تھے وہ بھی چھوڑ دیا تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر گھر میں رہ گئے ہیں اور محول بھی ہو گئے تو یہ اس وقت مجھے پرابلم ہوتی ہے جب میں کوئی ہارڈ چیز کھاتا ہوں جیسے چکر میں کھالوں زیادہ کچھ یا بڑا گوشت کھالوں یا پھر جیسے بیر ہیں جیسے چاول ہیں تو یہ جو سخت کی ضائع ہے نا یہ جب میں کھالوں تو مجھے سینے کے درد لازمی اٹھتا ہے تو یہ سب میدے کا پرابلم ہے ایسی خاص کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو آج آپ کا بھائی بلکل ٹھیک ہے اور اب بھی چلتے ہیں جی ایک بہت بہت ہی بڑی اور مزے کی بات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ افضل بھائی والوں کا تبادلہ ہو رہے ہیں ایک جگہ سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ چوتھی جگہ اللہ پاک ان کو اپنا ٹھیک آنا دے اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنا گھر دے تو پھر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کوئی اچھا سا گھر مل جائے پھر جہاں پر اچھا گھر ملتا ہے تو مالک مکان بولتا ہے میں نے بیت دیا یا باہر نکلو میں نے اور بیٹھانا ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ تو اب ہی چلتے ہیں سیدھا ان کے پاس اور آپ جنہوں نے میرے لئے دعائیں کیا اور جنہوں نے میرا حال اوال پوچھا جی آپ کا بھائی آپ بلکل ٹھیک ہے بس نورمل نورمل سی طبیعت ہے تو صحیح خراب لیکن پتہ ہے مجھے شام کی دوائیاں وغیرہ پڑی ہیں وہ افتاری کے بعد کر لیں گے تو انشاءاللہ ریڈی اور اوکے ہو جائیں گے صحیح ہے ابھی جلتے ہیں سیدھا بنے کام پی جانے اچھا تو ویور باقے سب باتیں ہوتی رہیں گی اور میرے جو خرابوش ہیں ماشاءاللہ یہ کافی بڑے ہو چکے جوڑی یہ بیٹھی ہے ایک بلیک میں ایک تھوڑا یہ اپنی ماں کی طرح بیٹھا ہے یہ دیکھیں بلکل سے اور ایک وہ اندر بیٹھا ہے آپ نے کھانا مانا نہیں کھانا آپ کو نہیں بلا رہا ہوں آپ تو کھا رہے ہو پہلے سے یہ بڑے والی آگئی اس کو یہ سمجھی کہ شاید میرے لیے کوئی خورایا تھا میں آپ کو گندم ڈالتا ہوں میرے بات سنو میں آپ کو گندم ڈالتا ہوں ان کو بھی گندم تھوڑی ڈالتے ہیں جی اور یہ بڑی گندم شوق سکاتے ہیں اور تھوڑا روٹی کے ٹکرے بھی ڈالیں گے اور بچے لوگ بھی ساتھ میں کہیں گے وہ نہیں آیا وہ بھائی بڑا وہ ہے جسے وہ سیلے والا بولتے ہیں مجھے کو لگتا ہے کہ وہ خواہ پی کے نا فول ہوا بیٹھا ہے آجی فولو ہے بیٹھو اور یہ دیکھیں اس کو نا صدیق سورا دن اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اٹھا اٹھا کے نا یہ اب وہ بن گیا مطلب جیسے بچوں کا ہیلک نہیں ہو جاتا بند آدھی نہیں ہو جاتا ہے ویسے آدھی بن گئے ڈرتا ہے بھاگ جاتا ہے لیکن پکڑ لو تو ٹینشن ہی سے نہیں ہوتی تو ماشاء اللہ جی اب ہمارے یہ بچے تو ہو گئے اپنا اللہ پاک ان کو مزید زندگی دے یہ تو اپنے ہو گئے پک کے اب یہ جو ہے نا اس نے بچے دی ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس نے بھی دوبارہ بچے دی ہوئے ہیں اب ہم نے اس کو ذرا بھی نہیں چیڑا کچھ بھی نہیں کیا تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے یہ اپنے بچوں کو مزید دودھ پلا رہی ہے نہیں پلا رہی کیا کر یہ یہ بعد میں دیکھیں گے اب ہم نے اس پر چھوڑ دیا اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ دوسری نے بھی تقریباً بچے دی ہوئے ہیں یا پھر وہ کچھ دنوں تک دے گی مجھے لگتا ہے اس بھی دی ہوئے تو پہلے گیارہ تھے گیارہ میں سے تین بچے ہیں اب اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ دس گیارہ ہوئے تو انشاءاللہ اس بار پورا یقین ہے مجھے کہ وہ دس گیارہ کے گیارہ ایک دن آپ کو ادھر سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہے کتنا خوبصورت محول بان جائے گا پھر ہم نے ان کو تھوڑا کنٹرول بھی کرنا ہے اور ان کی یہ دیکھیں یہ والی جگہ یہ بھی ساری دیکھنی ہے کہ یہاں پر ہم ان کے لیے کیا محول بنائیں جو ہمارے لیے بھی ایزی رہے اور ان کے لیے بھی ایزی رہے وہ والا محول ہم سوچیں گے اس جگہ پہ ٹھیک ہے فیلحال کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اب یہ رمضان اور مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو کسی قسم کی کوئی بھی ہم نے چھیڑ خانی نہیں کری رمضان اور مبارک کے بعد دیکھیں کہ جب ان کے نیو بی بی باہر آ جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے نیو بی 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 بلکل ریڈی ہے تیار ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کی سیٹنگ میٹنگ کریں گے وہ بھی آپ سب کی مشاورت کے ساتھ کیونکہ جو ہم مشاورت کر رہے ہیں میاں بی بی آپس میں وہ یہ کریں کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا یہ مکان ہم ادھر سے اس مکان کو اٹھا رہے ہیں کسی اور جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کچن بہت چھوٹا ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک ہی ہمارا روم ہے تو اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کرم سے ماشاءاللہ ہر چیز ہمارے پاس پوری ہو چکی ہے ضرورت کی جو بھی چیز واشنگ مشین ہو گئی اب ہماری واشنگ مشین ادھر پڑی ہے واش روم میں اور ایک بندے نے کہا کہ بھائی آپ کو یہ صوفہ سیٹ والا سیٹ جو نہیں ہوتا صوفہ سیٹ جسے بولتے ہیں جس میں پلنگ ہو گیا جس میں وہ کرسیاں وغیرہ ہوگی اور جس میں وہ دوسرا ہو گیا وہ والا سیٹ بول رہا تھا کہ لا کر دوں میں نے کہا آپ تو لا کر دے دو گے ٹینشن نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن کیا باہر رکھوں گا اندر تو جگہ نہیں ہے باہر ہی رکھنا پڑے گا پھر اسی وجہ سے آپ دعا کریں اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ فرصت ہو جائے تو مکان بنا لیں گے ادھر دوسرا اس کے ساتھ تو پھر مزہ اور آئینے والا ہے انشاءاللہ تو جی اس کو فلحال جب تک فرصت نہیں ہوتی تب تک ایسا کریں کہ اس کو یہاں سے ہم اے ان کو لے جائیں گے کسی اور جگہ پہ وہ پھر دیکھیں گے کہاں لے کے جانا ہے پھر یہ جو کچن ہے جی ہمارا اس کو ہم نے بڑھا دینا ہے یہاں پر ویسے بھی یہ پلستر ہے اس کے سیم برابر ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو برابر کر دیں اس دیوار کے ساتھ لگا کے نا یہ سارا پروسس پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر سے پھر ادھر سے شروع کریں اور یہاں پر دوسرا مکان بھی بلکل سیم اسی طرح ہم بنا دیں مطلب یہ ساری جگہ ہم کور کر دیں تو تقریبا جو ہمارا سمان ہے وہ اس میں شیفٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شیفٹنگ ادھر ہو جائے گی اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ کافی سارا سمان ہمارا ادھر آ جائے گا نا تو چار پائیاں ہو گئی اور بھی بہت سارا جیسے فریج ہو گئی جیسے وہ دوسری ہو گئی اپنا کیا بولتے ہیں یہ پیٹیاں باکس وغیرہ وہ بھی ادھر ہم رکھ سکتے ہیں یا وہ وہ چیز جو جو مطلب ہمیں پتہ ہو گئی کوئی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا ہے یہ جو نقصان دے نہیں ہوتی جیسے فریج ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اللہ پا کرم کرے گا انشاءاللہ تو یہ بھی ہم دیکھیں گے مستقبل میں اس کے بعد کی سوچے ہیں ہماری کچھ وہ کریں گے انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے ادھر سیم ایک ہی جیسا ہم بڑا مکان بنا دے مطلب کچھ ایٹھے لے ہیں تو لیکن نہیں ایٹھے تو لے ہیں باقی جو سمان ہوتا ہے وہ اللہ حمدللہ پاکستان میں بہت مہنگا چال رہا ہے تو خیر باتیں بہت ہو گئی ہیں یہ تو عید کے بعد جو مشاورت ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پھر مزید انشاءاللہ باتیں کریں گے بہت چیز بھی ہوتی رہے گی اور ساتھ میں کام بھی ہوتا رہے گا ابھی چلتے ہیں مین اپنے ٹاپک کی جانب کہ وہ کہاں ان کا کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں پھر آکر اپنے گھر کا محول دوبارہ سے یہ تو باتیں کر لیں گے اوکے ہو گیا چلیے اب چلتے ہیں سیدھا افضل بھائی کے ہاں آج یہ جو میری بوم بوم ہے اس کا کام آنے والا ہے کام آنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو لے کے جانا ہے ہم نے سیٹی اس لیے لے کے جانا ہے ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں سیٹی جانے کا پھر کوئی فیادہ نہیں ہوگا مطلب بائیک لے کے چلے یا یا پھر کسی بھی اور طرح سے چلے لیکن اس کے بغیر ہمارے گزارہ نہیں ہے تو آپ ریڈی ہو جاؤ جی سیکنڈ ٹیم میں آنے والا ہے بہت ہی مزہ کیونکہ ہونے والے ہیں دو تین سرپرائز اوکے اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ نائٹ والی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا محول سارا تو بارش ہوئی ہے نا تھوڑا یہ گندہ ہوا پڑا ہے لیکن کوئی نہیں اس کو سیٹ کر لے ماشاءاللہ جی شہزادہ صاحب آ رہے ہیں سکول پڑھ کے دور سے آواز لگائی تھی مجھے ابو تو میں نے دور سے ریپلائی نہیں دی کیونکہ مجھے روزہ ہے اور اتنی زور سے میں اس کو ریپلائی کرتا تو پھر اچھا نہیں لگتا خیر یہ رہا جی اور افتاد صاحبی موجود ہے اسلام علیکم آگے پڑھ کے ماشاءاللہ کیسا رہا ٹھیک ٹھیک رہا اسلام علیکم آگے پڑھ کے ماشاءاللہ کیسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم سنا ٹھیک ہے اللہ کا شکور وہ جو دوسرا مکہ نے وہ فینل ہو گیا اس کا کچھن کا کام جاری ہے مطلب کچھن کے بعد کمپلیٹ ہوگا چلیے جی بیوار چلتے ہیں آپ کو بھی وزٹ کراتے ہیں انشاءاللہ اللہ کہ ان کا کام کتنا ہو گیا ہے اور کتنا باقی ہے تو مزید افضل بھائی کو شفٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے تھوڑی ابھی چلتے ہیں ادھر کا ماحول تھوڑا دکھاتا ہوں آپ کو آپ کو زیادہ ٹیم نہیں لوں گا بس جلدی جلدی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہے اس کی لائنیں وغیرہ بھی بن گئی ہے یہ آگے کا ڈیزائن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بن چکا ہے ماشاءاللہ اور اندر رمضان و مبارک میں بھی بڑے میوزک چل رہے ہیں چلو کوئی نہیں جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے چل کے ادھر ٹھیک ہے ادھر چلیں گے اور دیکھیں گے یہ کیا ہوا ہے ادھر ہو دی ہو دیوال محول ہے یہ دیکھیں اچھے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کا جو پلستر والا کام تھا وہ تو تقریباً تقریباً ہو چکا ہے اوکے اور یہ جو ہودی ہے یہ آ رہی ہے جی کچن کے حوالے سے اور پھر دوسرا جو پائی پہ وہ اندر سے نکل رہا ہے صحیح ہو گیا اچھا بول رہا تھا استاد کے کچن کچن کا کام جاری ہے کچن کا کام واقعی بھی میں جاری ہے ادھر دیکھیں اوہ اچھا اچھا یہ دیکھیں جی یہ بنا دیا گیا ہے اس کا مزید محول اور اس کا یہ پانیوارا لگا دیا گیا ہے باقی بھی انشاءاللہ لگائیں گے تو واقعی میں کچن کا کام جاری ہے اور یہ پائپ لگا ہوا ادھر تو یہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو مطلب بس کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد اور ایک چیز بتا ہوں آپ کو وہ بھی بڑے مزے کی بڑی کمال کی ہے اب یہ تو سارا ہو گیا کمپلیٹ ٹھیک ہے تو اب سوچ رہا ہوں میں ایک بات کہ یہ جگہ کیوں ہے ایسی کیوں پڑی ہے یہ والی ایک اچھی کیوں پڑی ہے بتائیں ادھر مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ ورٹر پمپ ہے اور ساتھ میں ادھر کا وہ بھی بنایا گیا یار یہ کیوں خالی پڑھا ہے یہ کچھا کیوں پڑھا ہے پانی مالی پانی مالی ہوتی یہاں پر نلکہ لگا ہے اور یہاں پر وہ پانی مالا ہے یعنی کہ پانی جوند ہو جاتا ہے اچھا 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 یہ نلکے کے لیے بنایا گیا ہے صحیح صحیح اچھا اب سمجھ آ گئی ہے نا تو ادھر کا بھی کام اب ہی نہیں ہوا ہے واشروم کی انٹے مگرہ لگا دی گئی ہے اور ادھر بھی باقی کا کوئی بھی کام خاصا نہیں ہوا پڑا ہے اس کا پلستر وغیرہ بھی رہتا ہے تو واقعی ساری چیزیں ہوکی ہیں ماشاءاللہ بس پلستر کر رہتا ہے تھوڑا تو کمریں ماشاءاللہ ہوکی ہیں اور ان میں ابھی سمان وغیرہ پڑا تو ہے لیکن یہ سب کام ہو رہا ہے ابھی اسی کے لیے پڑا ہوا ہے ٹینکی بھی رکھی ہوئی ہے یہ بھی اوپر انہوں نے رکھنی ہے اس کے بعد نلکے بھی دو مشینیں وہ بھی رکھی ہیں نلکے بگرہ بھی لگائیں گے اور ساتھ میں جتنا بھی باقی بچہ کچھا کام ہے وہ تو خیر ہوتا رہے گا تو ابھی ہم چال رہے ہیں جی سیدھا آفزل بھائی والوں کے اور اس ہوم میں جہاں پر وہ ابھی رہ رہے ہیں صحیح ہے آپ نے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے ماشاءاللہ جی دن میں مچھر دانیا لگا بھی سکون کر رہے ہیں لیکن اس نے نا یہ اوپن کر کے رکھی ہوئی تھی اور کیا بولتے ہیں اسے ہاں مکیاں اور مچھر بھی اندر تھے میں نے کہا اس کا دروازہ بند رکھو گے راستہ بند ہوگا تو وہ نہیں آئیں گے نا ابھی ایک مچھر اندر ہے لیکن یہ نہیں مار پا رہی ہے اس کو اور ساتھ میں مکیاں مگر بھی ہے تو کوئی نہیں اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ سو جائے جی سو جائے الہمدلاللہ ویور پہنچ چکے ہیں افزل بھائی کے مطلب جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر ہم پہنچ چکے ہیں اور اب بھی انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ خاصی کوئی سیٹک سوٹنگ کو نہیں کری کیونکہ ان کا ارادہ کچھ حمل ہے وہ ابھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جی بیٹھے ہیں اسلام علیکم مالیکم سلام علیکم اللہ پاک کرم اسلام علیکم کیسی ہے یہ ٹھیک ہے طبیعہ صحیح ہے طبیعہ صحیح ہے اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ یہ آج کیا ہے آج ہفتہ ہے نا وہ نا کل چلو تو پھر رکشہ نکال کے لے چلیں گے سب بچوں کا ٹیسٹ کروا لیں گے میں نے اپنے وقار کا کرانا ہے اور باقی بچ ٹھیک ہے صرف وقار کا کرانا ہے ہماری بھی وہ بوسرہ کی زیادی طبیعت خراب ہے کار کیونکہ ڈوئی لینا گیا تو دیکٹر نے کہا جیس کا پہلے جیکب کے باقی تیسٹ کروں بعد میں گینا آپ نے دیکھیں لینا یہی تو بات ہے نا وہ ایسے کیسے گئے ہوتا ہے ڈاکٹر کیا اتوار ہوتا ہے جمعہ رہیم یار ہوتا ہے اس کی بہت زیادی طبیعت خراب ہے خود بس وہ آج کا دن گزاریں آج کی رات بھی گزاریں کل بارہ بجے وہ آتا ہے اور چار بجے چلا جاتا ہے وہ رش رشنی ہوتا میں جاؤ گے دس منٹ کے اندر اندر پر چیک آب ہوگا چیک آب ہونے کے بعد واپس دیکھ لیں گے ایک بچہ لے کے جانا ہے تو پھر کوئی بائیک پکڑ لیں گے بائیک پر چلے جائیں گے بائیک تو ہماری اپنی ہے پھر اسی پر چلے جائیں گے نا وقار احمد ہے میں ہوں آپ کی ایک بچی ہو گئی آپ ہو گئے بس پھر رکشہ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج اگر کس نے رکشہ پر چلنا ہوں تو آج میں یہ ویڈیو کمپلیٹ کر کے پھر جا رہا ہوں شہر جا رہا ہوں کوئی چیزیں لینی ہے دو تین وہ لے آنگا کیونکہ ضروری ہے وہ پھر ان کا نا یہ موسمی پھر ان کی موسم جا رہی ہے اسی وجہ سے جلدی تھوڑا لینا پڑے گا اچھا میں نے سنا ہے یہ گھر آپ کو تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں ادھر شیفٹ ہو جائے ایسے میں نے سنا ہے گھر تو صحیح ہوتا ہے گھر ہے لیکن اس میں جو بلائی ہیں وہ تنگ کر دیا اچھا وہ ان کا وہ نہیں ہے چھوٹا اسے کیا نا حسن اس کو ادھر دو تین بار لے کے آئے ہیں نا اتنی رات کو ایسی گندی چیخیں لگاتا ہے نا میں خود اپنے گھر مہران ہو جاتا ہوں میں سوچتا ہوں بچے کو کیا ہوا ہے وہ احمد بھائی بولتا ہے کہ اس کے آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں موں ایسے ریڈ ہو جاتا ہے اتنی زور سے چیختا ہے نا بس وہ بھی ڈر گیا یہ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ذہن کی بات ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا ضمیر ہوتا ہے ہمارے بچے تو ادھر آئے بیسے تک کوئی تکلیف نہیں ہے اور بوسرا کو تکلیف ہوتا ہے خیر وہ تو وہ جو ڈرہ ہوا بچہ ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ادھر ایک تو پلستر نہیں ہے ٹھیک ہے پلستر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت ساری پروپ پرابلمز ہوتی ہے اچھا ایک تو برامدہ بھی چھت وغیرہ بھی اس کی نہیں ہے تو ادھر بھی مطلب اتنے کمرے بان رہے ہیں دو کمرے ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی دو کمرے ہیں ایک کچھن ہے ادھر بھی وہ ایک کچھن کی طرح ہے ملکہ سیم بلکل جیسے وہ بنا ہوا ہے گھر یہ بلکل ویسا تو آپ سوچیں ادھر ساتھ ستھ رہا چلو نیو گھر ہے تو بچے بھی ویسے بھی گرمیاں ہیں باہر سونا پڑتا ہے تو نائٹ میں باہر سویں گے تو وہ میں بول رہا تھا احمد بھائی کو کل میں نے کہا فیل حال ان کے لیے نیو گھر جو ہے وہ بیسٹ ہے ادھر رہنے دو گرمیوں تک پھر اگر جب اس کو پلستر وغیرہ کرا لوگے اس کا برامدہ آگا کل کو اگر آپ کی تھوڑی فرصت ہو جاتی ہے اس کو کام کرانے لگ جاؤ گے تو پھر ان کو تانگ کرو گے آپ یار وہ بات نہیں ہے اصل میں ادھر جو ہے نا وہ چھوٹی قویلی نیو نلال رنگ والی ہاں وہ نہیں سونے دیتی ابھی اس روم میں تقریباً دو دفاع جھاڑو لگا دیا ادھر آجاو پیمرے میں دکھا دو میں نے دکھایا رہاں دکھا دو یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ اتنی چنکیاں ہاں ہاں ادھر دیکھو ادھر 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 دو دخوا ہم نے جھاڑو لگایا یا فریجی کا یہ جو انہوں نے حالت کی یہ لین ہے اور ادھر لین ہے یہ دوپہ کو یا رات کو نہیں سونے دیتی ہم کو یہ چار پہیں کے اوپر ایسے ہی چڑی یہ کیا ہے اوپر تو کچھ نہیں ہے بسترو میں ہوں گی اس لیے ہم جہنا تنگ ہو گئے ہم نے کہا خود ہم بیٹھے کوئی چیز یہ نہیں ہماری جو رکھیوں کی برطل وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی کھانے کی چیز ہو جائے سونے کی جگہ ہے بیٹھنے کی جگہ ہماری کوئی صاف نہیں ہے یہ بات یہ تو واقعی میں بہت بہت پرابلم ہے یہ چونکیاں تو عذاب ہوتی ہے آپ کو پتہ چھوٹے بچے ہیں اس کے کانوں میں موں پہ چلی جائے آنکھوں میں چلی جائے تو وہ تو مسئلہ بان جاتا ہے ہاں بہت ہے ایسے تو ہم بیٹھیں ڈرتے نہیں ہیں دیکھو آ آ جا رہی ہیں اگر ہم کہیں کہ سالان فریج میں جو رکھتے نا یا دائی ہوتی ہے کوئی چیز بچی رکھی ہوتے ہیں ادھر پہنچ جاتے ہیں یا روٹی رکھے ہیں پانچ منٹ بعد دیکھو روٹی رکھتا ہے پھر دیکھتا سال کبھیلی کبھیلی یہ یہ واقعی میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہے ادھر چونٹیاں یہ ادھر دیکھیں ابھی ابھی غیب ہوگی میرے 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 نیچے ہیں ہاں لیکن یہ ادھر بھی ہے نا یہ دیکھیں پوری چار پائیوں پہ ہوتی ہیں تو واقعی میں بہت مشکل ہے یہ چیز بہت بڑی پرابلم ہے ان کے لیے تو اللہ پاکرم نہیں میں ویسے بولا تھا کہ احمد بھائی کو میں نے کہا ادھر وہ نیو والا گھر دے دو پھر جب اس کی سیٹنگ سوٹنگ ہو جائے گی تو پھر بعد میں دیکھیں گے نا فیلحال صحیح ہے یہ ادھر آپ کا یہ رہنے یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے ہے جب یہ پلستر ہوگا نیچے سے اوپر سے سارا پھر پانی پکر لگاتے ہیں ہیں بندے پھر یہ کم ہو جاتی ہیں کیونکہ پانی لگانے سے دھلائی کرنے سے ایسے پھر چونٹیاں بہت کم ہو جاتی ہے وہ چھوڑ دیا جاتی ہے وہ والا چلو آپ گاؤں سے دیکھیں اندر بھار ایک جیسے یہ جا رہی ہیں میں نے سارا دیکھ لیا ہے سارا واقعی میں بہت ہے اندہ لائن بھار نہیں ہے اندر بھی نہیں چھوڑے نہیں ہیں یہ بہت ہے یہ دیکھیں بی بر یہ زوری ہے یہ لائن جو جاری ہے یہ کانٹر پہ جاری ہے بہت ہے کہ کانٹر کے اوپر ہوں گی یہاں میں یہ کوئی کونٹر پر اس سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ چونٹیاں جاری ہیں یہ بہت زیادہ یہ زہریلی ہوتی ہے یہ اوپر جا رہی ہے کاؤنٹر پر یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے یہ ادھر پھر ادھر سے گھسری ہیں اندر اندر گھسری ہیں اور ادھر برتن ہیں برتنوں میں جا رہی ہیں اب ادھر ہے ان کا خاصہ کوئی کام بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی خوراک رکھی ہے ادھر ہے نا کچھ بھی نہیں رکھی ہے یہ دھلو ہے برتن ہے کمال ہے واقعی میں نا یہ چوٹیاں بہت عذاب ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے کل ادھر سے اٹھ جائیں تو بہتے رہے ادھر بڑے مکوڑے ہیں کیا نہیں وہ چوٹیاں میں کہ یہ نہیں ایک جگہ پہ ہے یہ دیکھو ساری یہ لینے لگی ہوگی یہ دیکھو یہ بھی جا رہی ہے سیڑھیوں پہ اس کا ان کا کیا کام ہے یہ دیکھیں سیڑھیوں پہ جا رہی ہیں یہ دیکھیں گرمی ہو رہی ہے بھاگ رہی ہیں لیکن چل پھر رہی ہیں پورے گھر میں واقعی جی واقعی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پا رہا ہے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر کچھ گندوں پڑی ہے گندوں پہ یہ آتی ہیں لیکن یہاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ لائنے جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی اے اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے یہ واقعی میں بہت زیادہ ہے وہ ادھر لائن جا رہی ہے وہ دیکھیں پھر ادھر بھی جا رہی ہے وہ سامنے وہ اس جگہ پہ وہ بھی جا رہی ہے جہاں بھی آپ جاؤ گے مطلب جہاں بھی آپ دیکھو گے وہاں پر آپ کو چونچوں کی لائن نظر آ جاتی ہے تو یہ واقعی میں بہت بڑا پرابلم ہے تو میں بول رہا تھا کہ آپ کوشش کریں میں تو کہتا ہوں کہ اگلے ہی دن آپ ادھر سے کم از کم جو سونا ہے نا آپ کا رات کا جو سونا ہے وہ میں بول رہا ہوں کہ ادھر ہی شیفت ہو جائے نائٹ کو ادھر سو جائے اتنا زیادہ چونٹیاں یہ سارا علاقہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا ہاں یہ اور کم ہے یہ اس میں تو کچھ نے ادھر آ کے دیکھو یہ ساری دروی کبھیلیاں یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سونے نے دیا ایسے وجود کے پر جسم بیسے سرکار ہوتا تھا پورے اس کے بسترے میں جائے نا قبیلی قبیلی تھی مایت دیکھا وہ چھتے چھتے کہ میں تھا کہ وہ کی ویور جہاں بھی دیکھیں چونٹیاں ہیں یہ آپ خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ آپ جیسے یہ بچے سو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اوپر چاہ جاتے ہیں ان کے کانوں میں ناک میں آنکھوں میں چلی جائیں تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ چونٹیوں نے دیکھیں نا لوگ بولتے ہیں کہ چونٹی کیا کرے گی اب پوری فیملی کو ایک چونٹیوں نے تانگ کیا اصل میں پتہ رولا کیا ہے یہ ہے چھوٹی لیکن یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہر چیز سے جیت جاتی ہے اب بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک اس کا اچھے سے کام نہیں ہوگا اس کے فارش کا اس کا پلستر کا ہر چیز کا تب تک اس سے رہنا محال ہے اس لیے میں نے کہا ہماری جگہ پر نہیں رہ سکتی کیونکہ چھوٹے بچے ہمارے کوئی چیز بھی نہیں اچھی رہتی اور دوسری بات یہ ہے نہ ہی کہ اس کی ارماریاں ہیں نہ ہی اس کی سپید ہے برپنو رکھنے کے لیے کھانے وغیرے رکھنے کے لیے کبھی کتا رکھتے ہیں کبھی کتا رکھتے ہیں وہ بھی چھوٹیاں نہیں چھوڑتی اس لیے جینا میں نے کہا ہماری جگہ نہیں رہ سکتی جب اس کی پلستر نہ کام لگا ویسے تو جگہ ماشاءاللہ اچھی ہے ویسے ڈیزائننگ میں بہت اچھی جگہ سونی بڑی ہوگی ہے بس یہ ہی پلستر کا کام جو ہے نا اس کا مقفیر ہوتا تو پھر ہم نہ جاتے ہیں بس یہ ہوگی نا اوپس ہے اس کا پلستر کام ہوگا یہ ساری چھوٹے ماز جائے گی یہ سارے سواہ ماند ہو جائیں اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا مطلب پلستر ہو جائے گا اور جب پلستر کمپلیٹ ہو جاتا ہے دوسرا بھی پلستر ترائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر جب بنا رہتا ہے تو واضح ہے کہ صبح صبح پانی لگاتا ہے دو پہر میں شام میں سارے فرش کی دھولائیاں کرتا ہے تو پھر یہ چونٹیا آپ خود با خود ختم ہوئی یہ صبح روزانہ دوتا ہے پرشکلوں میں کال صبح گئی تھی وہ خرید کیا ہے دہنے دیا ہے تو میں کال پہنچانے کی تو میں نے کہا صبح صبح روز اس کو پانی لگاتا ہے یہ کیا وجہ ہے روز نہیں مٹی ہو جاتی نکال نہیں مٹی نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ پلستر ہے اور جانا کھانا وغیرہ بچے کھاتے ہیں تو وہ چھوٹے آ جائیں اسی لیے پانی لگا دیتا ہے پھر کچھ نہیں دیتا دوسرا سترا محول ہو جاتا ہے تو نہیں آتی یہ تو سارے ایٹیں ہیں اس کو کیسے دھونوں اندر بہت پورے دیواروں کے کیسے پانی لگا ہے چلو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ جی تو ہم بھی دعا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اپنی جگہ دیں اور میں نے گھر بھی یہی بولا ہے کہ اللہ پاک اپنی جگہ جو ہوتی ہے اس میں منہ کو ٹینشن نہیں ہوتی اور ایک تو یہ دلی سکون ہو جاتا ہے ذہن کو کہ یار اپنی ہے اب نہ کوئی اٹھانے آئے گا نہ کسی قسم کا کوئی رنٹ ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے سب سے پہلے یہی دعا ہے اور اس کے بعد ابھی جب تک نہیں ہے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اچھا سا گھار دیں اچھا وہ والا گھار اس میں یہ پرابلم نہیں تھی نا حالکہ وہ بھی تو پرانا تھا لیکن اس سے زیادہ پرانا نہیں تھا وہ یہ زیادہ پرانا ہم جتی دن رہ گئے ادھر میں نہیں دیکھا ہمارے بطن نیچے رکھے ہوئے تھے اور سالن پڑا ہوا تھا کبھی چھوٹوں نہیں تو ہم تو پور یہ سرگیاں آپ کو پتھا ہے ہم نیچے سوتے تھے سکون کوئی پتہ بھی نہیں چلا میں یہی بات ہے ادھر میں ہم حیران میں باقی محیران ہوں ادھر میں سکون بھی نہیں ہے چلو اللہ پاکرم کرے گا انشاءاللہ سب سے بڑی پرابلم آج پتہ چلی ہے کہ یہاں پر میں سن رہا تھا کہ افضل بھائی بول رہا ہے کہ ہم ادھر نہیں رہنا چاہتے ہم ادھر نہیں رہنا چاہتے ہم ادھر رہیں گے تو پھر میں نے کہا آج چل کے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے گراد یہاں نیچے آپ کو خیال کرنا بھائیس کو ادھر سے اٹھا لیجئے چونٹیاں بہت بڑا پرابلم ہیں جی تو واقعی میں یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہیں تو پورے گھر میں آپ کو دکھا دی ہے میں نے تو آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے ان پر اور اس کا کام بھی اچھے ہو جائے اور ان کا اپنا مکام بھی ہو جائے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی احمد بھائی اور سبا بھابی والے بھی آیا ہوئے تھے اس لئے میں نے ویڈیو میں پھر بولتے ہیں ویڈیو میں نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں دونوں آیا ہوئے ٹھیک ہے اچھا تو ویور یہ تھی سب سے بڑی پرابلم افضل بھائی والوں کو واقعی وہ مجبور ہے یہ نیو گھر ہے پانی وغیرہ لگاتے رہتے ہیں چونٹیاں وغیرہ نہیں آتی ماشاءاللہ بڑی درخت کا ایک فائدہ تو ہے کہ جانور وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے سائے میں یہ دیکھیں اور ادھا جو درخت ہے یہ بڑے ہی بہت ہی بیارے ہیں اور ادھا سارے جانور وغیرہ سائے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں یہاں پر تھنڈک بھی ہوتی ہے میں دیکھنا چاہا رہا تھا کہ یہ جو گھر بنایا ہے احمد بھائی والوں نے وہ سامنے تو اس کے علاوے یہ جہاں پر گدھا کھڑی ہے یہاں سے گزرنے کا راستہ ہے کہ نہیں ہے بیگرانڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے اگر یہاں سے گزرنے کا راستہ ہوتا بیچ میں سے تو بیسٹ ہو جانتا ہے بیسٹ مراد یہ ہے کہ جہاں پر اگر ایک گلی ہو جاتی تو صحیح ہو جاتا ہے گزرنے کا راستہ ہے نہیں ایک تو کتہ بھی ادھا سور ہے ایک گدھا آجی کیسا گرمی وغیرہ تو نہیں ہے ایدھر ویسے گرمی نہیں ہے کافی ٹھنڈا کے اس میں وہ بھی ہیں پرندے وغیرہ یہاں پرندے میں بھی ماشا اللہ بڑا ہی پیارا محول بنا گیا تو بنایا یہ خود با خود قدرتی طور پر بھی ہو جاتا ہے ماشا اللہ یہ سارا محول آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ نے کمرس باکس میں ضرور بتانا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرا بھی کاش کچھ محول ہوتا نا کچھ بڑی سی برپا زمین ہوتی وہی سارے درخت وغیرہ لگا کے میٹھی میٹھی سایا بنا کے خوراکے وغیرہ ڈال کے پرندوں کو انوائٹ کیا کرتا پتہ ہے یہ تھوڑا غصہ ہو رہی ہے چلتے ہیں جا رہے ہیں جی اب غصہ نہ ہو ہم آپ کے گھر میں ایسے نہیں آئے تھوڑا کام تھا اس لئے آئے ہیں یہ بہن بہن کو دکھانے آئے تھے کہ کیسا محول ہے ماشاء اللہ پتہ ہے ویور جو میں نے شپرا بنایا ہوا ہے وہ تو اس میں تو بانس اس سے بھی کافی بریق لگے ہوئے ہیں یہ تو چلو موٹے دادے تھے یہ دیکھیں ان کا یہ ہشر ہو گیا تو میرے جو میں نے بانس لگایا ہے ان کا کیا ہشر ہوگا موسیقی لیے لیکن اس کے لئے میں نے سوچا ہوا ہے ہر چیز میں اڈوانس الحمدللہ سوچ تو رکھتا ہوں اڈوانس باقی کام وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے صحیح چلتے ہیں ویور کل جو بارش آئی ہے بارش کی وجہ سے آج کافی سر سبزہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی سارا نئینیں کمپلیں ساری وہ آ رہی ہیں تو بارش کا یہی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کچھ کچھ مطلب یہ جو دوت راست کے دراخت ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں جو ان کو پانی ہے دوسرا ہم نہیں لگاتے انسان جا کر نہیں لگاتے تو ادھر اللہ پاک ان سب کو پانی لگا دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کھڑے ہیں سامنے اب اس میں پانی کون لگائے گا کوئی نہیں لگاتا اللہ پاک خود لگاتا ہے ان کو صحیح ہے یہ دیکھیں اس لئے کہتے ہیں کہ خوراک کی ٹنشن کبھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے خود کیا ہے اپنے ذمہ لیا ہے تو ہمیں اس چیز کی ٹنشن بہلکہ نہیں لینے کہ رزق کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا کیوں آئے گا کتنا آئے گا یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے باقی ہمارے جو ذمہ ہیں اس کی عبادت کرنا اس کا شکر بجالانا اور ساتھ میں جو ہمارے ذمہ کا ہم اسلامی وہ ہم نے کرنے ہیں اوکے ہونے والے ہیں نا کچھ محول بہترین ویلوگ بڑا زبرداست ہوگا نائٹ والا وہ دیکھنا نہ بھولیا گا تو ابھی چلتے ہیں جی اپنے چھوٹے بڑے کاموں کی جانب ابھی ادھر سے لیتے ہیں اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد آج بڑے ویڈیو آپ کو کیسے لگا اور اپنے رائے ضرور دینی ہے کہ واقعی میں میری جو ذاتی رائے میں یہ کہوں گا چھوٹے بچے ہیں ان کے تو ان کو وہاں پر نہیں رہنا چاہیے ان کو سیدھا ادھر آجانا چاہیے ادھر یہاں پر رہیش کریں جب تک وہ دوبارہ سے اس کا کام نہیں ہو جاتا جب تک اس کی مکان کی تسلی نہیں ہو جاتی تب تک وہاں پر نہیں رہیں تو بہتر ہے میری ذاتی رائے یہ ہے تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے آپ نے کومنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے ملیں گے نیکس اللہ اللہ بیسٹ حالا حافظ